جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤں کا ماحول ہے اور موسم بھی بہت خوشگوار ہے تو موسم نے اس کا مزہ دوبالہ کر دیا ہے اس نہر سے اس کےتوں کو پانی جاتا ہے اور یہ نہر بہت دور سے آیا ہے آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں یہ کتنی دور سے یہ نہر آیا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی دور تک یہ نہر گیا ہے بجلی کا سرکٹ تھا وہ سین بھی آپ نے دیکھ لیا بارش بہت ہوئی ہے تو یہ سین بھی آپ نے دیکھ لیا اللہ خیر کرے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ نہر ہے جیسا کہ میں نے کہا اور یہ پانی بہت دور سے جاتا ہے یہ پانی اس کے تو کو جاتا ہے اور ہر کسی کا نمبر ہوتا ہے کوئی کسی کا نمبر صبح کے ٹائم کو ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے بند ہوتا ہے پانی پھر کسی دوسرے کو جاتا ہے یعنی ٹائم ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ پانی اس کو جائے گا تو پھر اس کا جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر پانی کا رستہ جو ہے نا کسی دوسرے کیت کو جو ہے نا وہ اس کے لئے اوپن کرتا ہے اور اس کیت کے لئے بند کرتا ہے جس کا نمبر پورا ہو جاتا ہے یہ آپ یہ ماحول دیکھ لے یہ کتنا کتنی خوبصورتی ہیں یہ آپ دیکھ لے یہ پھر پیائی کا علاقہ ہے ڈسٹک نو شہرہ ہر جگہ پہ کیت ہی کیت ہیں یہاں پر ایک ٹریکٹر بھی آ رہا ہے وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک کتا گاڑی بھی آ رہی ہیں سڑک کے اس سائٹ پر بھی کیت ہیں اور اس سائٹ پر بھی کیت ہیں یہاں کے لوگوں کی جو آئینہ وہ گزر بسر کیتی باڑی سے ہوتی ہے ان کے اپنے یہ کیت ہوتے ہیں اس میں یہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور اس سے ان کی کمائی ہوتی ہے اب میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور آپ کو یہ گاؤں دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لے بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد اور بھی اس کی خوبصورتی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ ویو آپ کو گاڑی سے بھی دکھا سکوں جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویلوگ جس میں ہم نے آپ کو گاؤں کا ماحول ایکسپلور کر دیا اور آج موسم بھی بہت خوشگوار تھا ہر جگہ پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویلوگ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی دوسرے جگہ کو ایکسپلور کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ